محترمہ عزمہ کاردار صاحبہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں اور آپ کا تعلیم کے شعبے میں ایک بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے اور جو ملکی مسائل ہیں اور جو عوام کے مسائل ہیں ان پر ان کی گہری نگاہ ہے عزمہ جی آپ کو ویلکم عزمہ جی آپ کے ریڈر عمران خان صاحب نے سو دن مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں جی عمران خان کا ایک ہی مشن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور خاص طور پہ ان کی ابھی عصد عمر کی میں وہیں پہ تھی جب سپیچ کر رہے تھے وہ سو دن والے پروگرام میں تو عصد عمر نے کہا کہ سب سے زیادہ سوال جو مجھے خان صاحب نے پچھلے سو دن میں کیا وہ یہ تھا عصد مجھے بتاؤ تم غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو آئین ہے اس کے پہلے پچیس آرٹیکل کہتے ہیں کہ فنڈیمنٹل رائٹ آف ایڈوکیشن ہے اور ہیلتھ فوڈ سیکیورٹی جوب سیکیورٹی لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو کوش دیا ہی نہیں یہ بڑا ظلم ہے اور ظلم کا جو نظام ہے زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے اور اب لوگوں میں اتنی اویرنس آگئی ہے کہ اس دفعہ انہوں نے وہ سٹیٹس کو جو پارٹیز ہیں اور آپ یہ سوچ لیں کہ تھرڈ فوس کبھی نہیں آتی ٹو پارٹی سسٹم میں لوگوں نے ان دو پارٹیز کو ریجیکٹ کیا اور ایک تھرڈ فوس کو لے کے آئے کیونکہ وہ ان کی نان گووننس سے اور ان کی جو ظلم تھے تنگ آگئے تھے اور ان کی امیدیں اب عمران خان کے ساتھ جڑی ہیں اور عمران خان کا تو آپ سوچیں ایجنڈا ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی قوم کا ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہوں تو مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں ان میں ہمارے جو پچاس لا گھر اور سو کروڑ نوکریاں وہ اس کی پالیسی گائیڈ لائنز بن چکی ہیں وہ ساتھ ازلا میں وہ شروع ہو چکا ہے لوگ اپلائے کر رہے ہیں نادرہ میں پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو یہ گیس کی پرائسز جو ہیں اور پیٹرل کی پرائسز ہم نے کسانوں کے لیے کم کی ہیں اپٹیما کے لیے ہم چارے ایکسپورٹس بڑھائیں ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو پھر ڈالرز آئیں گے ابھی ہم نے جو ایمیٹیڈ کرائسز تھا نا جو اکرامی کرائسز تھا وہ اس پہ کابو پا لیا ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک کور ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں تو خود بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ ایکزون بہت بڑی کمپنی ہے وہ چار سو پچاس ملین ڈالرز کوکا کولا ہے وہ دو سو ملین ڈالرز ایک جنرل فال انڈ فال انڈ ایک کمپنی ہے جو کہ چائنیز ہے اور ایک اشتراک افریزیز کے ساتھ کر رہی ہے انہوں نے نو سو ملین کا ایک پروجیک لگا رہے ہیں ہور میں وہ سزوکی کے یہ ڈبے ویرہ بنائیں گے اس کا انجن بھی پاکستان تو یہ انشاءاللہ تعالی انویسمنٹ اور ایز آف بزنس میں ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑے ہم ہماری رینکنگ بہتر ہو گئی ہے کیونکہ ایک ون منڈو آپریشن عمران خان صاحب نے شروع کروایا ہے اپنی پی ایم سیکریٹریٹ میں جو مسائل ہیں وہ سارے ان کے وہاں پہ پھر آپ دیکھیں کہ سٹیزن سپورٹل بنایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک عام جو شہری ہے جس کی رسائی کہیں تک نہیں جس کا کوئی پرسان حال نہیں میڈم میں اس کا تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے کہ اس پر تنقید یہ ہے کہ عام آدمی رسائی ناممکن ہو رہی ہے کیونکہ وہ انپڑ ہے انپڑا رکھا نہیں ہے اس پر کچھ آپ سوچیں گے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ عام انپڑ آدمی کے رسائی بھی ہاں ہو سکے دیکھیں یہ جو سٹیزن سپورٹل ہے اس میں تین چار نمبر ہیں فون ساروں کے پاس ہے آپ وہ نمبر ڈائل کریں وہاں پہ تین ہزار آٹھ سو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو فوری طور پہ آپ کی جو شکایت ہے وہ پنچائی جائے گی اور ان کو دس دن کا ڈیڈ لائن دیا جائے گا اور پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا ایک لاکھ سے زائدہ شکایات جا چکی ہیں اور ان کا آہستہ آہستہ اب یہ پیچھے وہ کسی نے شکایت کی تھی کہ ایف آئی اے کا جو عملہ تھا وہ ایپورٹ سے غائب حاضر تھا ڈیوٹی پہ نہیں تھا وہ تینوں جو افسران جو وہاں پہ نہیں تھے تو ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے تو یہ ہے اور پھر یہاں پہ بزدار سیم بزدار جو ہیں انہوں نے شکایت کا سیل کھولا یہاں پہ ان کے بھی اسی طرح نمبر ہیں ایک عام انسان وہ نمبر ڈائل کرے یا وہ ای میل بھی دی ہوئی ہے اور فوراں جو ہے نا اس کی اس کی آواز پہنچے گیا آپ کو امید ہیں کہ آپ کی حکومت پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کرے گی دیکھیں جب آپ کا ایجنڈا ذاتی ذات سے نکل کے اوپر ہو یعنی آپ نے اپنی جیبیں نہیں بھرنی اپنی فیملی جو ہے اس کی جائدادیں نہیں بنانی ہیں جب آپ فوکس ہی اس پاتھ پہ کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا نقشہ جو ہے بدلنا ہے وہاں کا یوت وہاں کا جو کمزور طبقہ ہے وہاں مزدور ہے جو انسان ہے اس کو اپنے اوپر لے کے آنا ہے ساری بات تو انٹینشن کی ہوتی ہے اور عمران خان کا تو جینا مرنا یہاں پہ ہے ایک پیسے کی ان کی جائداد باہر نہیں ہے یہ باقی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے لیڈران بائیس بائیس ملکوں میں ان کی جائداد ہیں ان کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے ان کو چھینک آتی ہے لندن کے کلینک چلے جاتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں ہسپتالوں میں ایک ایک بیٹ پہ چھے چھے مریض پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے تو زیاولہ بنگش ایڈوائزر ہیں وہاں پہ کے پی کے وہ ان کا اپنا بچہ جو ہے وہ ہمارے سرکاری سکول میں جاتا ہے تو آپ دیکھیں نا پرائیورٹی کیا ہے ایڈوکیشن ایمرجنسی عمران خان نے کے پی میں ڈیکلیئر کی اور وہاں پہ ڈیٹھ دو لاکھ بچہ پرائیورٹ سکول سے اٹھ کے گورنمنٹ سکول میں آئے ہیں اور جن قوموں کی تعلیم اچھی ہوتی ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں آپ کا بہت شکریہ رسپیکٹیبل عظمہ کاردار صاحبہ تینکیو ویڈی مچ مائی پلیجر انٹائیلی تینکیو جونس موبائل ہال سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیبل ٹوئی فائی ویئرز آف ترس ایڈریس ٹوئی نائن مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 34485 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448